قبرستان میں بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں آہ کیا ہوا آہ 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 بھی بس اعزان ہوگی نا بھی قبر پر وہ آخر میں نہیں کہ اعزان دیتے پھر میں آتا ہوں میں آتا ہوں اور اللہ کے بندے دیکھ تو سیئے یہ تیرے ساتھ ہونے ہو رہا ہے یعنی میں آپ کو بتاؤ موت کی ریالیٹی جب ہم مرتے تو کیا کوئی نئی مخلوق آتی ہے کیا نئی مخلوق آتی ہے کہ بھئی مر گیا دنیا سے چلا گیا تو کوئی باہر کی کوئی تسری دنیا کی مخلوق آتی ہے ہم کو نہلانے پہنانے کفن دینے کی نہیں ہمی سے کروایا جاتا ہے کہ یہ چلا گیا اے لوگوں کفن دو فرض کفایہ کفن دو گسل دو تتفین کرو آنکھیں کھول کے دیکھو کہ آج یہ شخص اپنے کپڑے کھدر ہی بہن سکتا تم اس کے کپڑے اتار رہے ہو اس کے وارڈوں میں پڑے ہوئے بڑے بڑے سوٹ پڑے رہے گئے مگر تم ایک کوڑا کفن لے کر لار رہے ہو ارہ دیکھو تو صحیح اس کے کفن میں جیب نام کی چیز نہیں ہے یعنی یہ خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا جیب نہیں ہے کفن میں کوڑا نٹھا یہ پہنایا جائے گا تم اپنی ہاتھوں سے پہناو تمہیں پتا چلے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے میت میں جاؤ جنازے میں شرکت کرو اس کے حدیث پاک میں سواب لکھے ہوئے ہیں گسل دینے کے سواب کفن دینے کے سواب دفن کرنے کا سواب جنازے میں شرکت کرنے کا سواب ہمیں باقاعدہ ترغیب دی گئی اُبھارا گیا ہے موٹیویٹ کیا گیا حدیث پاک میں آتا ہے مومین کو جو دنیا سے دخصت ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے مرنے والے کو اللہ پاک سب سے پہلا تحفہ یہ دیتا ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے مسلمان شرک ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے یہ فضائے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو مجھے موٹیویٹ کیا گیا ہے بھائی ٹائم دو نا 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 ہم کہاں سے جائیں گے کب تمہاری میت پڑی ہوگی تو لوگ یہی کہیں گے کئی لوگ جو جنازوں میں میت میں نہیں جاتے بالکل ہمارے نوجوانوں کی دادت ہی نہیں ہے باق بولتا ہے جا میرے کو نہیں جانا میرے نوجوانوں بھی تمہاری میت پڑ کون آئے گا موسیقی